حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا یعنی پہنچنے کی پوری پوری کوشش کرے گا پھر اللہ تعالی نے اس کو ناغواریوں سے گھیر دیا یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناغوار ہے پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر دیکھو چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا پھر جب اللہ تعالی نے دوزک کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ جہنم کو دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا پھر اللہ تعالی سے آ کر عرض کیا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ اس میں داخل ہونے سے بچے گا یعنی بچنے کی پوری پوری کوشش کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے دوزک کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر دیکھو انہوں نے جا کر دیکھا پھر آ کر عرض کیا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم آپ کے بلند مرتبے کی قسم اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر دس سے سات سو گناہ تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پر اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے البتہ اللہ تعالی اسے بھی درگزر فرما دیں تو بات دوسری ہے تشریح زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالی کی فرما برداری سے آراستہ ہو دل ایمان کے لئے 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 د